اونو شوائے جیسے ارام ہرہر مہادی آنکھوں میں دیکھ کر پریت کو حاضر کرنے کی صدی کیسے پرابت کریں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس صدی کو پرابت کر سکتے ہیں کئی دربار کئی چوکیاں یا شفشتی دھام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی پریت کو حاضر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور باوہ سے پراتھنا کرتے ہیں من من میں وہ حاضر ہو جاتا ہے وہ پریت حاضر ہو جاتا ہے یا کئی اندربار تو وہ کیسے ہوتا ہے آخر ماتر بینہ ٹچ کرے بینہ پکڑے صرف آنکھوں میں دیکھنے کے ماتر سے کیسے سامنے پریت حاضر ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو دھیان سے سننا بہت امپورٹنٹ جانکاری آج آپ کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اگر یہ جانکاری آپ نے سن لیا اور یہ کر لیا تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ کے اندر بھی وہ ارجہ آ جائے گی کہ آپ کسی ویکتی کے شریر میں اگر پریت بیٹھا ہوا ہے تو ماتر اس کی طرف دیکھنے ماتر سے یعنی اگر وہ ویکتی آپ کے آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے تو وہ پریت حاضر ہو جاتا ہے جائے وہ کتنا ہی بڑا پریت ہو بھوت ہو پریت ہو جن ہو مشان ہو وہ ترنت حاضر ہو جاتا ہے اور بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں وہ سب چیزیں بتانا شروع کر دیتا ہے تو کیسے یہ سدھی پرابت کی جاتی ہے یہ ویڈیو اس کے اوپر ہے تو سب سے پہلے اگر آپ شیف شادنا کندر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کے سیدھے ہاتھ پر جو لالکر کا بٹن ہے سبسکرائب کا اسے دباکر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن پر آل پر کلک کیجئے تاکہ جو جانکاری ہم ڈالیں پوجا پاٹ سے جن ہی وہ سب سے پہلے ملے آنکھوں میں دیکھ کر جب کوئی پریت پرکٹ کیا جاتا ہے تو پریت جو ہوتا ہے وہ پیڑیت ویکتی کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے نابی کے نیچے پریت کے بیٹھنے کے الگ الگ ستھان ہوتے ہیں وہ نابی کے نیچے مہیلاؤں کے اکثر نابی کے نیچے بیٹھا رہتا ہے کندھوں پر چھاتی پر گھٹنوں مار یا پنجوں میں بھی بیٹھا رہتا ہے کمر میں بھی بیٹھا رہتا ہے اور سر پہ بھی بیٹھا رہتا ہے الگ الگ جگہ پر پریت کے بیٹھنے کا ستھان ہے جہاں پر یہ بیٹھتا ہے وہاں آپ کو بھاریپن محسوس ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے جنجرہت محسوس ہوتی ہے اور یہ آپ کو الگ الگ طریقے کی پیڑائیں دیتا ہے یہ جو پریت ہوتا ہے جب کوئی بھکت یہ صدی جس کے پاس ہوتی ہے آنکھوں میں دیکھ کا پریت کو حاضر کرنے کی صدی جس کے پاس ہوتی ہے جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ پریت اس اس تھان کو چھوڑ کر اوپر آ جاتا ہے اوپر کا مطلب ہوتا ہے وہ پونتہ آ جاتا ہے جو ہمارا آگے چکر ہوتا ہے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ سب چیزیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کئی بار پریت جو ہے وہ سارک پیڑا دیتا رہتا ہے کئی بار پریت نہیں تو پتر بھی کئی بار سارک پیڑا دیتے رہتے ہیں تب بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کا حاضر ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو ایک بھکت کیا کرتا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں اس کو حاضر کر کے پھر اس سے بات کرتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کے من کی بھی تھا لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں تو کیسے کرنا ہے یہ ویڈیو کو دھیان سے سننا ایک ایک چیز میں پھر بتا رہا ہوں اگر لاش تک نہیں سنی آپ نے یہ ویڈیو تو اب نہیں سمجھ میں آئے گا کیسے صدی کو پرابط کیا جاتا ہے ویڈیو کو دھیان سے سننا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہنمان جنجیرہ منتر ہنمان جی کا جنجیرہ منتر ہے جو آپ کی ویڈیو سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے میں بول کر آپ کو بتا دیتا ہوں پہرے ہنمان جنجیرہ منتر یہ ایک اتنا پاورفل منتر ہے ہنمان جی کو بلانے کا یا ہنمان جی کا جب یہ جنجیرہ منتر سامنے والے ویکتی کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے وہ نیگٹیوٹی ہنمان جنجیرہ منتر میں بتا رہا ہوں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں اس منتر کو اوم ہنمان پہلوان پہلوان بس بارہ کا جوان یہ جنجیرہ منتر آپ کی ویڈیو سکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے اس منتر کو سب سے پہلے آپ کنٹھست کر لیں رو جانہ ایک مالہ کر کے کنٹھست کر لیں اس کے بعد میں اس صدی کو آپ شروع کریں پہلے اس کو آپ کنٹھست کر لیں تاکہ شبدوں کے اچھاران میں کوئی غلطی نہ ہو یہ جو جنجیرہ منتر ہے یہ شابر منتروں میں آتا ہے اسی طرح سے گورک جنجیرہ منتر ہے گورکشنہ جی مہاراج کا وہ بھی بہت پاورفل ہے پر ہنمان جی کا جو جنجیرہ منتر ہے اپنے آپ میں بہت زیادہ شکتی شالی ہے تو جنجیرہ منتر آپ کو لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سات دن سات دن لگاتار اپنے آپ کو لونگ کا حون کرنا ہے اس منتر سے شام کے سمیے پانچ مالا لونگ کا حون کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے دھیان سے سنو دھیان سے سننا آپ کو کیا کرنا ہے سات دن کا سنکل پ لینا ہے بہلہ جی مہاراج کا اور بہلہ جی مہاراج کی اکھarنا جو جلانی ہے مہند پوروالے بہلہ جی مہاراج کی تیلگت دیپک جلا سکتے ہو دیسی گھی کا دیپک آپ جلا سکتے ہو اس میں دو لونگ دو الائچی جب آپ جنجیرہ منتر بولوگی تو بولنا ہے آپ کو اوم حنوان پہلوان 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 اس طریقے سے پورا جنجیرہ منتر پانچ مالا سات دن تک میں لوگ کا حوان کروں گا بابا مجھے صدی پردان کیجئے اس طریقے سے آپ کو بولنا ہے اب کرنا کیسے دھیان سے سنیں سام کے سمیں لگ بگ ساڑھے چھے کے لگ بگ آپ بیٹھ ہوگے ساڑھے چھے سات مجھے کے لگ بگ بیٹھ ہوگے سب سے پہلے آپ کو اگنی پرجلیت کرنی ہے سب سے پہلے دو لوگ گنیش بھاکوان کو بھوک دینا ہے پھر دو لوگ بابا بھولینات کو پھر دو لوگ گروہ بھاکوان کو دینا ہے پھر دو لوگ اوم مام سارو پتہ دیوتا بھیونما بول کے ڈال دینی ہے پھر دو لوگ اوم گرام دیوتا بھیونما اس طریقے سے بول کے دو لوگ ڈال دینی ہے تو چھے بھوگ چھے دیوتاں کا بھوگ ہو گیا ٹھیک ہے نا سوری سات دیوتاں کا بھوگ ہو گیا اس کے بعد آپ کو دو لوگ بھگوان سیترام سرکار کی ڈالنی ہے بھگوان رام جی کی سیترام بھگوان کے نام کی دو لوگ آپ کو ڈال دینی ہے گھیم ڈبوکے گھیم ڈبوکر ہی ڈالنی ہے آپ کو دھیان رکھنا فول والی لوگ ہو بینہ فول والی لوگ نہ ہو بینہ فول والی لوگ کا پریوگ آپ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھوگ دینے کے بعد اس کے بعد پانچ لوگ دو الائچی اور ایک بتاسے کا بھوگ بالا جی مہاراج مہندی پوروالے بالا جی مہاراج کا آوہن کر کے آپ کو ڈال دینی ہے تو یہ بھوگ ہو گیا پورا اس کے بعد جب لوگ کی آہوتی کی بات آتی ہے تو اس تین تین آہوتیاں آپ کو جیسے جن جن دیوتاوں کا بھوگ ڈالا تھا اسی طریقے سے آپ کو تین تین آہوتیاں پہلے لوگ کی ڈالنے ہیں جیسے پہلی آہوتیاں آپ نے گھڑیس جی کا ڈالی تھی بھوگ پہلے گھڑیس جی کا ڈالنا تھا تو تین بار تین بار اوم گنگن پتے نمہ سواہا اوم گنگن پتے نمہ سواہا اوم گنگن پتے نمہ سواہا تین بار آپ کو گھڑیس جی کا دو دو لوگ کی آہوتی ڈالنے ہیں اور ہر آہوتی دو لوگ کی ہونے چاہیے پھر اوم نوشوائی سواہا گڑنے جی بابا بھولی نات گرود بھاگون بھولی ناتھ گرام دیبتہ کی اوم گرام دیبتہ بھیونما سواہا اوم گرام دیبتہ بھیونما سواہا اوم گرام دیبتہ بھیونما سواہا پھر یہ ہونے کے بعد رام جی کے ڈال لیں اوم رام رمائنما سواہا اوم رام رمائنما سواہا اوم رام رمائنما سواہا اتنا تین تین آ ہوتی ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس گروہ منتر ہے تو گروہ منتر کے بھی پھر آپ کو پانچ آ ہوتی ڈال لیں اس کے بعد ہنمان جنجیرہ منتر اس کا آپ کو لوگ کی پانچ مالا سے ہون کرنا ہے ٹھیک ہے مجنجیرہ مطر میں نے آپ کو لکھ کے بھی دے دیا بول کے بھی بتا دیا اس کے بعد جب سات دن لگاتار آپ اس کو ہون کر لوگے تو آپ کی اُرجہ اتنی بڑھ جائے گی بہت گجب کی اس سادھنا کال میں الگ الگ انبھاو آپ کو ہوں گے ہنمانجی سے جڑے ہوئے ہنمانجی دیکھ سکتے ہیں بالروپ میں مہندیپور کی شکتیاں دیکھ سکتی ہیں میں بھی دکھائی دی سکتا ہوں آپ کو شیف شکتی دھام دکھائی دی سکتا ہے تو جب آپ سات دن لگاتار اس کو کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک مالا شنیوار اور منگلوار ہون کرنا ہوگا جنجیرہ مطر کا صبح کرو یا شام کرو ٹھیک ہے یعنی سات دن لگاتار کرنے کے بعد ایک مالا رو جانا ایک مالا شنیوار اور منگلوار ہون آپ کو جنجیرہ مطر کا کرنا ہوگا جیسے میں نے ویدی بتائی آپ کو شنیوار منگل ہنمانجی کو چولا چڑھانا ہے میٹ ماس مچھلی تام سکھیں جائے لسن پیاج نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے سات دنوں میں آپ کو برمچارے کا پالن کرنا ہے زمین پر سونا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا ویسی سب سے آپ کو دھیان رکھنا ہے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے اور جتنا ہو سکے جب آپ ہون شام کو کرو گے تو صبح آپ رام نام کجب کرو سیترام سیترام جبتے رو اس سے آپ کو یہ صدی پرابت ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ بھی پریت کو حاضر کر سکتے ہیں تو مجھا آشا ہے جان کر یہ آپ کو اچھے لوگی پہلی بار چینل پہتے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بابا بھلے ناتھ آپ پر کرپا کریں آپ کے گھر پریبار پر کرپا کریں ہم ملتے ایک نئی جانکارے کے ساتھ تب تک کے لئے اوم نوم شیوائے اوم نوم شیوائے اوم نوم شیوائے